موسیقی قلعہ پھروالہ قلعہ پھروالہ تاریخی طور پر گکڑوں کا مرکز بتایا جاتا ہے جن کا پہلے دارولکمہ دان گلی اور پھر قلعہ پھروالہ رہا لمبیر سے تاک گکڑوں نے اس علاقے پر اکمرانی کی قلعہ پھروالہ سلطان گکڑ شاہ نے تعمیر کروایا تھا قلعہ کی دیواریں بتایا جاتا ہے کہ دس فٹ چوڑی اور تیس فٹ اونچی بتائی جاتی ہیں پاڑیاں اور بیتہ سما اس قلعہ کا قدرتی دفعہ کا کام کیا کرتا تھا دروازوں کے اوپر دیواروں میں تیز تیر اندوزوں اور پہرے داروں کے استعمال کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے ایک تحریر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ قلعہ کے دفعہی راستے آتی دروازہ جہاں سے آتی ہوں اور گوڑوں سواروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا دروازے سے دشمن کی نکلہ اور قط پر نظر رکھنے کے لیے لشکری دروازہ استعمال کیا جاتا تھا جبکہ لشکر اور پیدل دستوں کے لیے زیارت دروازے کو استعمال کیا جاتا تھا بے کم دروازے سے خواتین داخل ہوا کرتی تھی بتایا جاتا ہے کہ قلعہ میں گکڑ خاندان کے علاوہ پچاس سے زیادہ تھی دو سو گوڑے پانچ سو پر مشتمل فوج کے تازہ دم دستے ہر وقت تیار آہا کرتے تھے ایک تحریر کے مطابق آ جاتا ہے کہ گکڑوں نے ساڑھے سات سو سال سے زیادہ اس علاقے پر حکومت کی خطے میں بغاوت کرنے والوں سے گکڑ فوج آندھی کی طرح لڑا کرتی تھی اور ان کو نسب نابوت کا دیا کرتی تھی ان کی مغلو غوانیوں سکھوں اور جنجوں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی تھی اور بعد میں مغلو نے ان کی طاقت کے ساتھ سمجودہ کر کے اپنا ساتھی بنا لیا آخر میں گکڑ و کمران نواب مقرب خان نے گجرات کے مقام پر اپنے ساتھیوں کی سازج سے سکھوں سے شکست کھائی اور شعید ہو گئے اس کے ساتھ ہی گکڑ و کمرانوں کا سورج غروب ہو گیا اور علاقے پر سکھوں نے قبضہ کھا لیا بعد میں یہ علاقہ نن سکھ پٹھو بد سنگھ اور گلاب سنگھ راجہ جمعو کی جاگیر میں رہا انگریز نے جب سکھوں پر حملے کیے تو کہا جاتا ہے کہ ککڑوں نے ان کی مکمل مدد کی جس پر ان کو کچھ علاقے دے دیئے گئے اور کچھ عوضے بھی تقسیم کیے گئے انگریزوں نے جب پنجاب کو مختلف ازلا میں تقسیم کیا تو کھوٹا کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا راولپنڈی زلہ کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا اب بتایا جاتا ہے کہ آج تک کھوٹا اسی طرح ہے یاد رہے کہ جب کھوٹا تحصیل بنی تو اس وقت کوڈلی ستیاں اور کلر سیدہ اس کا ایک حصہ تھی آج یہ دونوں تحصیلیں بن چکی ہیں اور یہ بھی راولپنڈی زلہ کا حصہ بن چکی ہیں یہاں پر یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آپ کو بتاتے چلے کہ انیس سو اسی میں محکمہ آثار قدیمہ پاکستان میں اس قلعے کو اپنی تحویل میں لیا تھا لیکن آج تک اس قلعے پر کوئی کام نہ کیا گیا بلکہ یہ قلعہ دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا اشکار ہو رہا ہے اور ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ اس کے چند دروازوں کا نام و نشان بھی مٹنے کو ہے ہائی لائٹ کرنے کے باوجود حکومت کا نوٹس نہ لینا ایک لمحہ فکریہ ہے اگر حکومت پاکستان نے نوٹس لے کر اس قلعے کو محفوظ نہ کیا تو ہم اپنے قیمتی اساسوں سے محروم ہو جائیں گے موسیقی موسیقی جس کے لئے سے رنکیں ختم نہ ہوا کرتی تھی آج وہاں پر سناٹوں کا ڈیرہ ہے کیمرو مینٹ ٹیم کے ساتھ ملک دانیال محمود کو کیلہ پھر والا سے دے اجازت امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی